اسلام علیکم ویور میں ہوں شیف تسلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں تسلیم فوڈ سٹائل آج ہم بنا رہے ہیں جھٹ پٹ چکن مسالہ رائس مزیدار کیسے بنیں گے مکمل سمجھاؤں گا ویڈیو پوری دیکھنا سسکرائب کریں ہماری یوٹیوب چینل کو ساتھ میں بیلیکن کو بھی پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ دیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے لیا ہے یہاں دو عدد انڈے ان کو توڑ لیا ہے ایک پلیٹ کے اندر اور ہلکا سامنے فوڈ کلر لگایا ہے ییلو کلر کا ٹھیک ہے ایک ہم نے صاف کڑائی لیا ہے اس میں پچاس گرام ہم نے آئل ایڈ کر دیا ہے جب آئل گرم ہو جائے تب اس میں ہم انڈے ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے ہلکے گرم میں ہم اس میں انڈے ایڈ کر دیں گے اور کچھ دنوں سے میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی اس کے لئے سوری کیونکہ میرے چاچو کی ڈیتھ ہو چکی تھی اس وجہ سے کچھ دنوں سے میں نے ویڈیو نہیں بنائی اس کے لئے سوری آج ہم بنا رہے ہیں مثال رائز بہت پیارے سے اور مزیدار قسم کے یہ دیکھیں جب اچھے طریقے سے ہم انڈے فرائے کر لیں گے تب اس میں ہم ایڈ کریں گے ویڈیٹیبل اور ویڈیٹیبل کون کون سی ایڈ کرنی ہے کتنے گرام ایڈ کرنی ہے یہ مکمل سمجھاؤں گا ویڈیو پوری دیکھنا یہ ہم نے ساتھ ہی کاجر ایڈ کر دی ہے ٹھیک ہے پچاس گرام اور بند کو بھی ایڈ کر دی ہے اس میں پچاس گرام اور اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم بوائل رائز جو ہے وہ ایڈ کریں گے اس کے اندر وہ آپ نے ایڈ کرنے ہیں وزن کے حساب سے نو سو گرام بوائل رائز نو سو گرام آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور دھیمی دھیمی آج کے اندر اس کو پکنے دینا ہے تاکہ چاول ہمارے جو ہیں وہ اچھے طریقے سے گرم ہو جائیں یہ دیکھیں بہت پیارے سے اور مزے کے جو ہیں وہ رائز ہمارے بہت جھٹ پڑ تیار ہو سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اور آپ سوچتے ہوں گے ریسٹرینڈوں میں کیسے تیار ہوتے ہیں تو بالکل سیم ٹو سیم ایسے ہی تیار ہوتے ہیں ریسٹرینڈ کے اندر اس کے بعد ہم نے بیس گرام ہرہ پیاس لگا دیا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ہم نے پچاس گرام اس کو چکن لگا دیا ہے بوائل اور اس میں مثالے ڈالے ہیں ہم نے ایک ٹی سپون نمک دو چکن پاورڈر ہاف ٹی سپون اس میں وائٹ پیپر اور ہاف ٹی سپون بلیک پیپر یہ ایڈ کر دیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے مثالوں کو تاکہ یہ گرم ہو جائے مثالے اندر سے جذب ہو جائیں اور ساتھ ہی ہم اس کو لگائیں گے گرم مسالہ پاورڈر ایک ٹی سپون یہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ایک ٹی سپون ہم لگائیں گے اس کو ہری مرچ پیسٹ بہت پیاری سی کچھ موسم کی وجہ سے گلہ خراب ہے اس کے لئے سوری اور یہ دیکھیں ہمارے مثالہ رائس جو ہیں وہ تھیار ہو چکے ہیں اور یہاں ہم لگائیں گے یلو فوڈ کلر اگر آپ لگانا چاہیں تو لگا لیں ورنہ پہرینے دیں ریسٹورنٹ میں لگتا ہے تاکہ اس کی اچھی طریقے سے لک آ جاتی ہے بہت پیاری سی یہ ہمارے چیکن مثالہ رائس ریڈی ہو چکے ہیں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں مزے دار سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا شان ہے میرے اللہ کی بہت پیارے سے اور جس مہمان یا کسی بھی گھر والے کے سامنے آپ پیش کرو گے وہ کہیں گے مزہ آ گیا اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے آپ بھی بنا سکتے ہیں گھر بوائل کر کے بنا سکتے ہیں رائس ٹھیک ہے اوکے دوستو پھر ملیں گے ایک نئی ڈش کے ساتھ اللہ حافظ دوستو اللہ حافظ دوستو